موسیقی نمستہ وشوز ان ٹیرو کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں The Card of Burden کی اور Card of Burden کو ہم کمپیر کر رہے ہیں Six of Swords کے ساتھ جو کی ریڈر بیٹ کا کاٹ ہے Six of Swords کو تھوڑا سمجھیں گے Six of Swords میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماجی ایک عورت اور ایک بچے کو ندی کے اس طرف لے کے جا رہا ہے اور اس کی بوٹ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چھے تلوارے جو ہیں نیچے کی طرف کھپی ہوئی ہیں تو جب بھی ہم Swords کو دیکھتے ہیں اور Swords اگر ہوا میں ہے تو اس کا یہ ارتھ ہے کہ ابھی جو Mind کے ساتھ Thoughts کے ساتھ ہم انگیج ہیں کہ اس کا جو انرجی جو ہے Swords کی وہ Active ہے اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو Swords ہیں وہ زمین پہ کھپی ہوئی ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے من کے ساتھ تھوڑا Distance Create کر لیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک تھوڑا Surrender Position میں لے آئے ہیں کارٹ کا اگر Essence دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسی Situation جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایک Better Situation میں لے کے جانا چاہتے ہیں ابھی کی جو Situation ہے وہ بہت Troubled جیسے دیکھتی ہے ندی کے اگر اس طرف دیکھیں تو پانی جو ہے بہت ساری لہرے لے رہا ہے اور پانی اور اگر بوٹ کے جو ہے اگر ہم اس طرف دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے شاند ہے جس کا عرض یہ ہے کہ ابھی کی جو Situation ہے وہ Troubled ہے یہ جو ماجی ہے وہ آپ کو جو ہے Difficult Situation سے نکال کے ایک کامر Situation میں لے کے جا رہا ہے ایک ایسی Situation میں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ہیل کر پائیں گے جس طرح سے یہ عورت اور بچہ جو ہے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے کہ جیسے کی وہ ابھی اپنے آپ کو ریویل نہیں کرنا چاہتے جیسے کی وہ ابھی اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں جیسے کی ابھی وہ چھپ جانا چاہتے ہیں تو کارٹ کا اگر ہم ایسنس دیکھیں گے تو کارٹ کا ایسنس آئے گا کہ ابھی اگر ہو سکے اس Situation میں اگر ہو سکے تو اگر آپ کو کوئی ہلپ ملتی ہے اگر کوئی ماجی ملتا ہے اگر کوئی تیچر ملتا ہے اگر کوئی فرنڈ ملتا ہے تو آپ اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس کی ہیلپ لے کے جو ہے آپ جو ہے اپنے لئے سیچوئیشن بیٹر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں یہ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی آرگومنٹ میں یا کسی اور چیز میں انوالٹ ہوں یہ ٹائم ایسا ہے کہ جب آپ جو ہے اپنے بیتر جو ہے جتنا ریلاکس ہوں گے جتنا ہیل ہوں گے اتنے اچھے سے وہ سیچوئیشن کو ڈیل کر پائیں گے تو سکس آرگومنٹ ہمیں میسیج دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ہیل کر لیجے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجے اپنے آپ کو ہیل کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ ریڈی ہو جائیں گے اس سیچوئیشن کو فیس کرنے کے لیے جو کہ ابھی آپ فیس نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے بہت لوگ اس کو جو ہے کارڈ آف اسکیپیزم بھی کہتے ہیں لیکن میرے دیکھیں جو ہے یہ اسکیپیزم جو ہے پوزیٹیو ہے کیونکہ ہر سیچوئیشن جو ہے ضروری نہیں کہ آپ فیس کریں جب تک کہ آپ ریڈی نہ فیل ہوں اس کے لیے تب تک جو ہے آپ جو ہے اپنا ٹائم لے سکتے ہیں فیس کرنا ہے بٹ ایڈ دہ سیم ٹائم فیس تب کرنا ہے جب آپ اپنے آپ کو ریڈی کر لیں تو یہ کارڈ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے اپنی انرڈیز کو ریڈی کرنے کا اور ایک بار آپ کی انرڈیز ریڈی ہو جائیں گی then you should be ready to face the situation اور اگر ہم اس کارڈ کو جو ہے the card of burden کے ساتھ جو ہے compare کریں تو ہم کارڈ میں ایک aspect دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں لگ سکتا ہے کہ کوئی burden ہے جیسے جس کے کارن جو ہے یہ وقتی جو ہے دبا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو اس situation سے نکالنا چاہتا ہے اس لئے بھاگ رہا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو جو ہے یہ بات کری ہے کہ osho zen taro کے جو کارڈ ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ rider weight کے ساتھ جو ہے پوری طرح سے resonate کریں بہت بار جو ہے rider weight کا message الگ ہوتا ہے اور osho zen taro کا message جو ہے different ہوتا ہے اگر ہم اس burden card کو جو ہے اگر compare کر سکتے ہیں rider weight کے تو میرے دیکھیں جو appropriate ہوگا وہ ہوگا the 10 of wands جس میں ایک burden show کیا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ آپ کے پاس اتنی اوڑزہ ہے کہ آپ اس کے burden میں دبے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے clearly دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں جو ہے پوری طرح سے cover ہو گئی ہیں اندھی ہو گئی ہیں جس کے قارن جو ہے آپ جو ہے چل نہیں پا رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی explanation تھی six of sorts کی اب ہم بات کرتے ہیں the card of burden کی جس society میں ہم رہتے ہیں جن لوگوں کے آس پاس ہم رہتے ہیں جہاں پہ ہم جو ہے جہاں پہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں وہاں پہ constantly جو ہے آپ کو جو ہے کہا جاتا ہے یہ کام کرو یہ کام مت کرو جس کے قارن جو ہے آپ کی خود کی جو original جو will ہے جو آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں کر پاتے ہیں اور لوگوں کی کہی ہوئی باتیں کہ یہ آپ کریے یہ آپ نہ کریے وہ سب جو ہیں وہ آپ اپنے سر پہ جو ہیں لینا شروع کر دیتے ہیں اور دیرے دیرے ایک طرح کی accumulation ہونی شروع ہوتی ہے ایک طرح کا burden جو ہے آپ اپنے سر پہ جو ہے لینا شروع کرتے ہیں accumulate کرنا شروع کرتے ہیں اس burden کے قارن آپ جو ہے صاف دیکھ نہیں پاتے آپ چل نہیں پاتے کیونکہ جو ارجہ ہے وہ اپنے آپ کو express نہیں کر باری ہے constantly جو ہے آپ کو یہ suggestions جو مل رہی ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ سب چیزیں جو ہیں دیرے دیرے آپ کے اندر ایک memory کی طرح بیٹھنی شروع ہو جاتی ہیں اور جس کے قارن جو ہے unconsciously آپ کے اندر ایک burden create ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے ہی کہیں نہ کہیں اپنے اوپر جو ہے یہ burden جو ہے create کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے ہی لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھا لیا ہے تو اگر ہم کارٹ کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس ویکٹی کے اوپر جو ہے کوئی چڑھ کے بیٹھا ہوگا ہے اور وہ اس کو instruction دے رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے یہ کرو وہ کرو اور جس کے قارن جو ہے ہم اس ویکٹی کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں جو پوری طرح سے جو ہے تھکا ہوا ہے یہ ویکٹی جو ہے پوری طرح سے possess ہو گیا ہے اس کی خود کی جو thinking ہے وہ جیسے کام ہی کرنی بند ہو گئی ہے اور یہ جو سر پہ جو چڑھ کے جو بیٹھا ہوا یہ اور کوئی نہیں یہ society ہے یہ آپ کے آس پاس کے thoughts ہیں جن کو آپ نے جو ہے بہت زیادہ importance دے دی ہے آپ اپنے آپ کو بھول گئے اپنے path کو بھول گئے اپنی clarity کو بھول گئے اپنی intelligence کو بھول گئے جس کے قارن جو ہے آپ نے جو ہے اپنے سر پہ جو ہے ایک ایسے ویکٹی کو بٹھا لیا ایک ایسی چیز کو بٹھا لیا جس کا کوئی جو ہے وجود نہیں ہے اور کارڈ میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویکٹی اس سر کے اوپر چڑھ کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ایک مرگی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ساری suggestions ہیں یہ جو سارا کچھ یہ جو آ رہی ہیں یہ جو سارے thought processes جو چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک stupidity سے آ رہے ہیں سارے کے سارے جو ہیں ایک پاگلپن سے آ رہے ہیں کہ جس کے پیچھے جو ہے کوئی بھی logic نہیں ہے ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے جی رہے ہیں جیسے کی ایسے جینا چاہیے جیسا society کہہ رہی ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں ایک یہ ڈر جو ہے بہت زیادہ ہمارے بیتر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ جو criteria بنے ہوئے ہیں یہ جو اس طرح سے یہ جو suggestions بنی ہوئی ہیں ان suggestions کو follow کرنا جو ہے آپ کو اپنے سوہبھاو سے دور لے کے چلے جاتا ہے کہ آپ اپنی سوہبھاوکتہ کو نہیں جی پاتے ہیں اپنی نیچر کو نہیں جی پاتے ہیں تو بہت important ہے اس card کا message کہ آپ کے سر کے اوپر جو چڑکے جو جو کر بیٹھا ہوا ہے اس کو جو ہے اتار کے پھینک دیں اور اس burden سے جو ہے مکت ہو جائیں اگر یہ زندگی جو ہے آپ کو ایک struggle کی طرح دیکھتی ہے اگر آپ کو یہ life جو ہے ایک difficulty کی طرح دیکھتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ burden کر رکھا ہے اور burden بہت سارے جو ہے unnecessary thoughts کے ساتھ unnecessary ideas کے ساتھ اس سب کچرے کو اٹھا کے جو ہے پھینک دینا ہے اس کچرے سے مکت ہو جانا ہے تاکہ آپ جو ہے سبھاوک ہو سکیں تاکہ آپ جو ہے چین کی سانس لے سکیں یہ بہت important ہے کہ اس چیز کو realize کرنا کہ آپ کا جو طریقہ ہے life کا وہ آپ کا خود کا طریقہ ہوگا وہ کسی کے ساتھ match نہیں کر سکتا وہ کسی کے suggestion کے اوپر نہیں چل سکتا وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو جو ہے کوئی گاڑی چلانے کے لیے بولتا ہے اور آپ کو بولے کہ اتنے سمیں بعد جو ہے بریک لگانی اتنے سمیں بعد جو ہے آپ کو accelerator دینا ہے اتنے سمیں بعد جو ہے آپ کو ہینڈ بریک یوز کرنی ہے تو گاڑی تو چلی نہیں پائے گی کیونکہ گاڑی جب چلے گی تو اس کے پرتی جو ہے آپ کو ہر وقت conscious رہنا پڑے گا کہ آپ کو جو ہے situation کے according جو ہے آپ کو جو ہے گاڑی چلانے پڑے گی آپ pre-plan way سے اپنی گاڑی نہیں چلا سکتے تو life بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ اس کو pre-plan way سے آپ نہیں چلا سکتے گروہ اوشو کا اس کاٹ کے لئے میسیج یہ ہے کہ جو جھوٹ آپ کو جو ہے آپ کے جیون میں دے دیا جاتا ہے ایک سچا وقتی وہی ہے ایک دھارمک وقتی وہی ہے جو ان جھوٹوں کو اتار کے جو ہے پھینک دے جو اپنی سچائی پہ واپس آ جائے جس کو ہم کہتے ہیں returning to oneself returning to truth تو ایک بار آپ اپنے ایک طرف جو ہے جب واپس آتے ہیں تو یہ جھوٹ جو ہے آپ صدا کے لئے جو ہے ان کو پھینک دیتے ہیں اور جھوٹ جھوٹ ہی ہے وہ کبھی سچ نہیں ہو سکتا جتنا مرضی کوشش کر لیا جائے لیکن جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے تو جو ایسی چیزیں جس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ آپ کی جیون میں سکھ لے کر آئیں گی اور اگر وہ جھوٹ ہیں جتنا مرضی ٹرائے کر لیجئے اس سے سکھ نہیں آنے والا صبح کے ساتھ جڑے ہوئے وقتی دھرم کے ساتھ جڑے ہوئے وقتی جو ہے اس چیز کو دیکھے گا سمجھے گا اور اس سے مقت ہوگا اس سے جو بھی آنیسنشل ہے جو بھی جس کو ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں اس سے جب تک آپ مقت نہیں ہو جاتے آپ کے بھیتر کے سو بھاپ کا جو ہے جو ایسنشل جو ایلیمنٹ ہے وہ ریویل نہیں ہوتا تو دھرم کی ساری کھو جائی ہے کہ آپ جو ہے ایسنشل کے ساتھ جڑیں اور نون ایسنشل کو جو ہے اپنی لائف سے دور کرتے اس دور کرنے میں ہی جو ہے آپ کی جیون کا فول جو ہے کھلتا ہے ایک چھوٹی سی کہانی ہے ایک سنیاسی کی جو کی ہمالے کی یاترہ کرتا تھا تو ایک پہاڑ کی چھوٹی پہ وہ چڑھ رہا تھا رستہ بہت مشکل تھا اور اس نے اپنے جو ہے کندے پہ بہت سارا بوجھ بھی لیا ہوا تھا تو جب وہ اوپر کی طرف جو ہے چڑھائی کر رہا تھا اس نے دیکھا ایک چھوٹی سی لڑکی اپنے بھائی کو لے کے جو ہے اپنے کندے پہ لے کے وہ بھی اوپر چڑھ رہی ہے اس سنیاسی کو ایک بچار آیا اس نے دیکھا کہ یہ جو بوجھ جو میں لے کے چل رہا ہوں میرے لے کتنا مشکل ہے تو اس چھوٹی سی بچی کے لیے کتنا مشکل ہوگا جو اپنے بھائی کو لے کے جا رہی ہے تو تھوڑی سانتونا دینے کے لیے اس سنیاسی نے اس لڑکی کو بولا کہ بیٹی تو بہت شکتیشالی ہے اپنے اوپر جو ہے اتنا بوجھ لے کے تو چل سکتی ہے مجھے دیکھ کے خوش ہوئی تو چھوٹی سی ہو کے جو ہے اتنا ویٹ جو ہے اٹھا سکتی ہے اس لڑکی نے اس سنیاسی کو مڑ کے دیکھا اور بولی کہ بابا جی ویٹ تو آپ نے اٹھا رکھا ہے یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے آپ نے جو اٹھا رکھا ہے وہ ہے برڈن جو میں نے اٹھا رکھا ہے وہ میرا برڈن نہیں ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور بھائی کبھی برڈن نہیں ہو سکتا اس چھوٹی سی بات سے جو ہے اس سنیاسی کو جو ہے اکتم سے شوق لگا آنکھ جیسے اس کی کھل گئی ایک چھوٹی سی بات سے اس کو جو ہے ایک چیز سمجھ میں آگئی کہ جو پریم سے جو ہے ہم نے جو ہے اپنے کندھے پہ لیا ہے وہ کبھی بھی برڈن کی طرح نہیں ہوتا لیکن جو بھی انیسینچل ہے جو بھی ہم نہیں چاہتے جو بھی ہم اپنے سپیٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں وہ اصلی برڈن ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں تنگ کرتا ہے تو اس چھوٹی سی کہانی سے آپ کو یہ اشارہ کرنا ہے کہ آپ انیسینچلی جو بھی اپنے کندھے پہ جو لے کے چل رہے ہیں اس کو ڈراب کر دیجئے اور اپنی لائف کو جو ہے جتنی سندر ڈھنگ سے جی سکے جتنا ویٹ لیس ہو کے جی سکے اتنا سندر تو اس ویڈیو کا میں یہی ہند کروں گا thank you so much for watching namaste موسیقا موسیقا موسیقا